موسیقی آکاشوانی اور انگاباد بشیر الدین چشتی سے علاقائی قبریں سنیے لوگ سبہ انتقابات کے دوسرے مرحلے کے لیے تشہیر کی مدت آج شام قتم ہو رہی ہے دوسرے مرحلے میں مراتوارا کے بیڑ، لاتور، ناندیڑ، عثمان آباد، پربھنی اور ہنگولی سمیت ریاست کے بلڈھانا، اکولا، امراوتی اور شولاپور ان دس پارلیمانی حلقوں میں رائے دہی ہوگی ان حلقوں میں کل کانگریس پارٹی کے صدر راہل گاندھی، انسی پی صدر شرط پوار، وزیرالہ دیوندر پھرنویز اور شو سینہ سربراہ ادھو تھاکرے سمیت دیگر رہنماوں نے انتقابی جلسوں میں شرکت کی کانگریس صدر راہل گاندھی نے کل ناندیڑ پارلیمانی حلقے کے کانگریسی امیدوار، اشک چوہان، ہنگولی کے لیے امیدوار، صبح شوان کھیڑے، لاتور کے کانگریسی امیدوار، مچھن درکامت کے تشیری جلسے میں حصہ لیا اس موقع پر انتقابی جلسے سے کتاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے تیقن دیا کہ مرکز میں کانگریسی اتحاد کی حکومت بنتے ہی ملک کے بیس سی صدر غریب گھرانوں کو نئے اسکیم کے تحت ہر برس فی قاندان بہتر ہزار روپیہ مالی مدد دی جائے گی انہوں نے یقین دلایا کہ بائیس لاکھ سرکاری خالی عہدوں کو پر کر کے نوجوانوں کو روزگار مہیا کیا جائے گا اپنے کتاب کے دوران گاندھی نے وزیراعظم نرندر موڈی کی پولیسیوں پر زبردست حملہ کیا اسی بیچ شرط پوار نے کل بلڈھانا حلقے کے کانگریس مہاگاڑی امیدوار راجیندر شنگنے کی حمایت میں انتقابی جلسے سے کتاب کرتے ہوئے وزیراعظم پر الزام آیت کیا کہ وہ سرجیکل سٹائٹ کا استعمال انتقابی فائدے کے لئے کر رہے ہیں انہوں نے تیقن دیا کہ کانگریس اتحاد کی حکومت بننے پر کسانوں کو عام قرض معافی دی جائے گی وزیراعظم دیوندر پھرنویس نے کل اورنگاباد سلوڑ اکولا اور بلڈھانا میں بی جے پی شیوسینا مہایوتی امیدواروں کے لئے انتقابی مہم میں شرکت کی جالنہ پارلیمانی حلقے کے امیدوار راو صاحب دانوے کی حمایت میں کل اورنگاباد کی سلوڑ میں وزیراعظم نے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ چناؤں آئیں گے اور جائیں گے تہم ملک متحد رہنا چاہیے انہوں نے کانگریس کی جانب سے دستور کی دفعہ 124 اے کو منسوق کرنے کی ارادے پر تنقیب کی وزیراعظم نے اورنگاباد حلقے انتقاب کے مہایوتی امیدوار چندرکانت خیرے کی انتقابی تشہیر کے لئے اورنگاباد شہر میں منقضہ جلسے میں بھی شرکت کی بی جے پی کے قومی ترجمان شہنواز حسین نے کل جالنا حلقے کے مہایوتی امیدوار راو صاحب دینوے کی انتقابی تشہیر کے لئے ٹیمبرنی میں منقضہ جلسے میں شرکت کی جلسے سے قطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس اور راشتھوادی کانگریس پارٹی نے ذات پاتھ کے نام پر مسلم سماج کو بہکایا اور ترقی سے محروم رکھا پربھنی میں کل شیوسینا سربراہ ادو تھاکرے نے انتقابی جلسے سے قطاب کیا انہوں نے رائے دہی اندگان سے ملک کو مصبوط حکومت فراہم کرنے کیلئے مہایوتی امیدواروں کو منتقب کرنے کی اپیل کی گڑچرولی چیمور لوگصبہ حلقے انتقاب میں واقعے اٹاپلی تعلقے کے چار رائے دہی مراکس پر کل پینتالیس آشاریہ پانچ فیصد رائے دہی کی اطلاع ہمارے نامہ نگار نے دی واٹیلی گردے وارا پسکوٹی وانگے توری نامی دہی علاقوں میں نقسلی کاروائیوں کی وجہ سے گدشتہ گیارہ اپریل کو انتقابی عملے کے نہ پہنچ پانے کی سبب رائے دہی نہ ہو سکی تھی کل ان علاقوں میں کوئی ناکشکوار واقعہ نہیں پیش آیا کل ہونے والی رائے دہی کے بعد اس پارلیمانی حلقے کی کل رائے دہی کموبیش بہتر فیصد درج کی گئی اورنگاباد سلے کے سلوڑ سے کانگریس کے رکنے اسمبلی عبدالستطار نے شو سوراج بہوچن پارٹی کے بانی اور اورنگاباد پارلیمانی حلقے سے آزاد امیدوار ہرش وردن جادو کی حمایت کا اعلان کیا انہوں نے کل اورنگاباد میں منقضہ صحفتی کانفرنس میں یہ وضاحت کی انہوں نے کہا کہ ہرش وردن جادو ایک تعلیمی آفتہ اور اہل امیدوار ہیں محکمہ موسمیات میں پیش گوئی کی ہے کہ اس مرتبہ کموبیش معمول کے مطابق بارش ہوگی محکمہ نے انیس سو اکاون سے دو ہزار تک طویل مدتی اوسط کا چھین نو فیصد بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے ریاست کے متعدد مقامات پر کل غیر موسمی بارش ہوئی ناسک شہر میں لگاتار دوسرے دن بھی برسات کا نزول ہوا مراتوارا کے بھی تقریباً تمام اصلہ میں غیر موسمی بارش ہوئی عالمی کپ کرکٹ مقابلوں میں شرکت کے لیے پندرہ رکنی بھارتی ٹیم کا کل اعلان کیا گیا ورات کوہلی ٹیم کے کپتان اور روحیت شرما نائب کپتان ہوں گے انگلینڈ میں تیس مئی سے چودہ جولائی تک یہ مقابلے ہوں گے علاقائی قبریں قتم ہوئیں موسیقی